اگر آپ یورپ کے اندر آئے ہیں کسی بھی کنٹری میں ورک ویزے پہ ورک پرمٹ کے ساتھ آئے ہیں تو وہاں آکے آپ کو وہ کنٹری پسند نہیں آتی آپ کو کام پسند نہیں آتا وہاں کان یہ سیلری کم ہے یہ کسی بھی وجہ سے آپ وہ کنٹری چھوڑ کر کسی بڑی کنٹری میں جا کے ورک کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں کیا آپ ورک پرمٹ کے حق دار ہیں یا نہیں ہیں تو آج کی انفرمیشن اس ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے تو آئیے جلدی سے چلتے ہیں اس کی انفرمیشن کی طرف السلام علیکم سب کو پیار بھرا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورپ ویزا نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی اچھا جی اس قسم کے بہت سارے کویسچن آتے ہیں بلکہ میں نے اس کے اوپر پہلے بھی یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے ایک دو لیکن اس ٹائم پہ جب وہ ویڈیو بنائی تھی کچھ اور قوانین تھے اس وقت کچھ اور قوانین ہیں بہت سارے دوست جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں آپ جاتے ہیں بہت ساری ایسی یورپ کی کنٹریز ہیں جہاں پہ آپ کو ورک پرمٹ جو ہے ایزی بھی ملتا ہے مشکل سے بھی ملتا ہے مل جاتا ہے ورک پرمٹ کون کون سی کنٹرییاں ہیں رومینیا ہے کروشیا ہے پولینڈ ہے چیک ریپبلک ہے اس طرح کی جو کنٹریز ہیں اس میں لوگ آتے ہیں ورک پرمٹ لے کر کام کرنے کی قرص ہے کچھ لوگوں کو تو کام مل جاتا ہے کیونکہ میں اس ڈیٹریل میں نہیں جانا چاہتا کہ جو آپ کسی ایجنٹ کے درو آتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے کھلوار کرتا ہے تو آپ کو انٹری ویزا کسی نہ کسی طریقے سے وہ لے دیتا ہے لیکن جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو آگے آپ کو کام نہیں ملتا یا پھر جو آپ کے ایگریمنٹ میں کیا جاتا ہے ایگریمنٹ کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ اس حساب سے آپ کو سلری نہیں ملتی تو آپ پھر مشبوراں جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ کنٹری کو چھوڑ دیا جائے اور ہم کسی بڑی کنٹری کی طرف موف کر جائے یعنی کہ جرمنی میں چلے جائے فرانس میں چلے جائے نیدلینڈ میں چلے جائے تو وہاں جا کے ہم کام کر لیں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے اچھا اب بات کو سننے آپ نے بڑے غورس ہے کیونکہ آپ بہت سارے ایسے دوست ہیں جو کہ بہت اچھے سے بات سن لیتے ہیں لیکن جو وہ سوال کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا سوال پھر ڈیفرنس ہوتا ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اچھے سے سن لیتے ہیں بات کو اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات کو اچھے سے سنتے نہیں ہیں اور وہ ہی سوال کرتے ہیں اب بات کو سننے آپ نے بڑے اچھے سے دیکھیں ایک ہے شنگن ایک ہے یورپ یورپ اور چیز ہے شنگن اور چیز ہے اگر آپ یورپ میں آتے ہیں کسی ورک پرمٹ پہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ البانیہ آپ آتے ہیں البانیہ یورپ میں تو ہے لیکن شنگن میں نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری اور کنٹریز ہیں جو کہ وہ شنگن میں نہیں آتی وہ یورپ میں ضرور آتی ہیں وہاں پہ اگر آپ آتے ہیں تو وہاں سے آپ موو ہونا جاتے ہیں ان کنٹریوں میں تو سب سے پہلے تو چاہیے آپ کو شنگن ویزا وہ تو آپ کو شنگن ویزا جو ہے اگر مل جاتا ہے تو وہ ٹورسٹ ویزا ملتا ہے یا اگر آپ کی پہنچ ہے کہیں پہ تو می بھی آپ کو ورک پرمٹ بھی مل جائے اگر تو ورک پرمٹ مل جاتا ہے تو پھر سارے مسئلے ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن اکثریت کو نہیں ملتا وہ پھر یاد وڑنکی لگا کے آتے ہیں شنگن کے اندر بارال یہ بھی ایک اور سٹوری ہے اس کو بھی ہم نہیں چھیڑتے ہم اصل مین پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو یورپ سے آتے ہیں آپ لوگ یورپ میں رہ کر اگر آپ شنگن کی خواہش کرتے ہیں جرمی فرانس اٹلی بغیرہ یہ وہ تو وہ ناممکن ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کا پہنچنا ہی مشکل ہوتا ہے لیگل طریقے سے تو جو لوگ ورک پرمٹ پہ شنگن کی کچھ ایسی کنٹریز ہیں کمزور کنٹریز ہیں جیسا کہ لیتوینیا ہے پولینڈ ہے لیتویا ہے کروشیا ہے رومینیا آگیا ہوا ہے بلغاریا آگیا ہوا ہے ان کنٹریوں میں آپ ورک پرمٹ لے کے آتے ہیں تو کسی بھی وجہ سے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ وہ کنٹریز چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کسی بھی وجہ سے میں نے کہا تو آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بڑی کنٹری میں آ جائیں دیکھیں جو قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ بالکل آ سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ جاپ نہیں کر سکتے جوپ کے لیے آپ کو کیا چاہیے جوپ کے لیے آپ کو کم سے کم جس کنٹری سے آپ آئے ہیں فرض کر لیں آپ اٹلی سے بھی جرمن آئے ہیں تو اٹلی کا دس سال کا کم سے کم آپ کے پاس ویزا ہونا ضروری ہے اگر آپ گریک سے یونان سے اگر جرمنی آتے ہیں ورک کرنے کی نیت سے تو وہاں کا بھی آپ کے پاس کم سے کم دس سال کا ویزا کارڈ ہونا چاہیے تو تب آپ کو یہ گورنمنٹ جو ہے ایسیپٹ کرے گی وہ بھی فوری طور پہ ایسیپٹ نہیں کرے گی پہلے آپ آئیں گے اپنا رنٹ پہ گھر لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی میڈیکل انشورنس کرائیں گے اپنا خرچہ آپ خود برداشت کریں گے پھر آپ ایمیگریشن کے پاس جائیں گے اور آپ اپنے ڈاکومنٹس جمع کرائیں گے وہاں جا کے کہ جی یہ میری کوموڈیشن ہے یہ اس کا ایڈریس ہے یہ ایگریمنٹ ہے اور یہ میری میڈیکل انشورنس ہے اور یہ میرا اگر فرض کریں انٹلی سے آئے ہیں یا آپ یونان سے آئے ہیں تو وہاں کا آپ کارڈ آگے ان کے رکھیں گے کہ یہ میرا دس سال کا کارڈ ہے وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے وہ آپ کو ایک پیپر بنا دیں گے کہ بھائی آپ فلان جگہ پہ جاؤ وہ ایک اور ادارہ ہے جس سے جہاں سے آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہوتا ہے یا ورک پرمٹ کی پرمیشن ایشو ہوتی ہے جس کا نام ہے آربیٹ سم وہاں سے آپ کو ورک پرمٹ ایشو ہوگا جتنی دیر کا جرمن گورنمنٹ آپ کو ویزا دے گی زیادہ سے زیادہ وہ ایک سال کا دیتی ہیں سٹارٹ میں ایک سال کی ہی وہاں سے آپ کو ورک پرمیشن ملے گی پھر آپ کام ڈھونڈیں گے کام کی بھی انہوں نے پبندی کی ہوئی ہے اس وقت یا تو آپ کی ایف سی میں کام ڈھونڈ سکتے ہیں یا میک ڈونلز میں کام ڈھونڈ سکتے ہیں اس طرح کی کچھ چار پانچ ایسی فرنچائز بھی ہیں اور کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں پہ آپ اپنا کام ڈھونڈ سکتے ہیں اور وہاں پہ مل بھی جاتا ہے کام فوری طور پہ مل جاتا ہے آدمی کام کرنے والا ہو کام کی کمی یہاں پہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں دن کے اندر دو کام چینج کرنا تو دو کام بھی آپ چینج کر سکتے ہیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں آپ کو مل سکتے ہیں تو اگر وہ آپ کو جوپ آفر مل جاتی ہے تو پھر سمجھیں کہ آپ کو کام مل گیا آپ کو کام مل گیا تو اسی جگہ پہ کم سے کم آپ کو دو سال کام کرنا پڑتا ہے یہ بھی قانون ہے دو سال کے بعد ایمیگریشن جو ہے آپ کو کہتی ہے جی ٹھیک ہے اب آپ جہاں مرضی جا کے کام کریں پھر آپ کسی اچھی فیکٹری میں کام کر سکتے ہیں جہاں آپ کا دل چاہے آپ کام کر سکتے ہیں یہ پوری تقریر میں نے اس لیے کی ہے ان لوگوں کے لیے کی ہے جن لوگوں کو اس چیز کا نہیں علم نہیں پتا بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں تو وہ آتے ساری وہ انسٹرہ پہ مجھے کہتے ہیں جی کہ ہمارا یہاں پہ گزارہ نہیں ہے تو کیا ہم جرمن میں آجیں کام مل جائے گا تو یہ ہے ان کے لیے جواب آپ کو کام ہرگز نہیں ملے گا اس کے علاوہ ایک اور بہت ضروری چیز ڈسکرپشن کے اندر میں نے فل ڈیٹیل دے دیا اس چیز کی اس کا حل کیونکہ میں وہ حل یہاں پہ بتاؤں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر وہ اس کا جو حل ہے آپ کر سکتے ہیں تو آپ کے چانسز بن سکتے ہیں وہ حل کیا ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں لکھ کے میں نے بتایا اور میں پہلے بتا دوں کہ میں ہمیشہ ڈسکرپشن کے اندر انگلیش میں لکھتا ہوں تو وہاں آپ جا کے پڑھئے پڑھ کے اگر تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں تو پھر اس وہ طریقہ اپنائیں آپ کو ورک پرمٹ مل جائے گا اگر آپ وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو پھر آپ کو دس سال کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا یا جب تک آپ کے پاس فاریور کا ویزا نہ ہو یا پھر اس کنٹری کی آپ کے پاس نیشنلٹی نہ ہو جو کہ یورپین ہے اس کے علاوہ آپ کو کام یہاں پہ نہیں ملے گا ورک پرمٹ ایشو نہیں ہوگا تو مجھے امید ہے میری ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے اپنا قیال رکھیے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفرمیشن کے ساتھ اللہ حافظ